یہ کہانی ایک کیوٹ سیلر کی سواکو کی ہے جو بہت معصوم اور سیمی ہوئی رہتی ہے اور ہر وقت اپنے آپ سے باتیں کرتی رہتی تھی لیکن وہ اپنے نام کی طرح خوش مزاج بننا چاہتی تھی اور خلقے ہنسنا چاہتی تھی پھر اس کی زندگی میں ہمارا ہیرو ہی آیا کی انٹری ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ سواکو کی زندگی بدلنے لگتی ہے سیریز کا آغاز سواکو سے ہوتا ہے جس کا ہائی سکول میں آج پہلا دن تھا اور مزے کی بات ہے کہ ہی آیا کبھی آج سکول میں پہلا دن تھا دونوں مل کر بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ ان کی سیرمینی شروع ہونے کا ٹائم آ جاتا ہے جس پر دونوں سکول کے طرف نکل جاتے ہیں سینز دو لڑکیوں پر شفت ہوتے ہیں جو سکول سے واپس جا رہی ہوتی ہیں ان میں سے ایک لڑکی کے باک سے رمال کرتا ہے تو سواکو پیچھے سے اسے رمال اٹھا کر دینے لگتی ہے لیکن سواکو کو دیکھ کے وہ لڑکی انڈر کے بھاگ جاتی ہیں کیونکہ سواکو کا ہیل سائل ایک ہورر مووی کے کیاریکٹر سڈاکو سے ملتا تھا اسی وجہ سے سواکو کی فین اسے بچپن سے سڈاکو کہہ کر بلا دی تھی اور شاید یہی وجہ تھی کہ سواکو آج تک کانفیرن نہیں ہو پائی تھی انگلے دن سواکو کلاس میں آتی ہے تو سب سٹوڈنس اسے دیکھ کے کہنے لگتے ہیں کہ یہ لڑکی کتنی ڈرونی لگ رہی ہے ہی آیا سواکو کے پاس جا کے بات کرتا ہے تو وہ سوچتی ہے کہ ہی آیا کتنا خوش مزاج لڑکا ہے جو ہر کسی سے اچھے سے ملتا ہے جس پر وہ سب بہت امپریس ہوتی ہے ہی آیا سٹیج پر آتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس ٹرم کے ختم ہونے سے ایک دن پہلے کارج ٹیسٹ ہوگا جس میں سب کا ہنسلا چیک کیا جائے گا جو بھی اس میں حصہ لینا چاہتا ہے وہ اپنا نام لکھوا دے جیتنے والے کے لئے انعام ہوگا اور لاسٹ آنے والے کے لئے جرمانہ ہوگا کلاس میں ٹیچر مسٹر پن انٹر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایک سٹوڈنٹ چاہیے جو سکول میں میری مدد کرے سواکو ہاتھ کھڑا کرتی ہے اور اسے دیکھتے ہی ہی آیا بھی ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے مگر ٹیچر سواکو کو چیوز کرتا ہے کارج ٹیسٹ کی رات آتی ہے اور سب لوگ جنگل میں ہوتے ہیں جہاں سواکو بھوت بن کر آتی ہے اور سب اس سے ڈر جاتے ہیں ہی آیا بھی جنگل میں آیا ہوتا ہے سواکو اس کے پیچھے جاتی ہے تو وہ بھی ایک منٹ کے لئے تو ڈر جاتا ہے مگر پھر وہ سواکو کو پہچان لیتا ہے اور دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں ٹیچر سم اوکیشن کا اعلان کرتے ہیں اور کارج ٹیسٹ کی دو وینس کا نام انانس کرتے ہیں سین شفٹ ہوتا ہے سام او ویکیشنز پہ جن میں سواکو اپنے ٹیچر کی مدد کے لئے سکول آئی ہوئی تھی وہاں ہی آیا بھی آتا ہے اور اسے کینڈیز دیتا ہے سام او ویکیشنز کے بعد سکول اوپن ہوتا ہے تو سواکو اپنے کلاس فیلوز یانو یوشیدہ کے ساتھ بیٹھتی ہے جبکہ ہی آیا بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے کچھ لڑکیاں یوشیدہ اور یانو کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ دونوں پہلے سکول میں بدماشی کرتی تھیں اور بہت جلاک تھیں انہوں نے بہت لڑکوں کو تنگ کیا تھا یہ بات وہ دونوں سن لیتی ہیں اور ان سے پوچھتی ہیں کہ یہ بات کس نے گئی ہے جس پہ وہ سواکو پر الزام لگا دیتی ہیں مگر یوشیدہ اور یانو اس پر یقین نہیں کرتی اور وہاں سے چلی جاتی ہیں کچھ لڑکیاں باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ سواکو یانو اور یوشیدہ کو یوز کر کے ہی آیا کی قریب ہونا چاہتی ہے یہ بات سواکو بھی سن لیتی ہے اور ایسی بات ان سے پچھنے کے لئے ہی آیا یانو اور یوشیدہ تینوں سے دور رہنے لگتی ہے ایک دن سواکو سکول سے جا رہی ہوتی ہے تو ہی آیا اسے راستے میں ملتا ہے اور پوچھتا ہے کیا میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے تمہیں مسئلہ ہوا ہے کیونکہ تم مجھ سے بات نہیں کرتی سواکو اس سے ساری بات بتاتی ہے کہ اگر میں تمہارے ساتھ رہی تو تمہاری پوپلارٹی کم ہو جائے گی جس پہ ہی آیا کہتا ہے کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگلے دن سواکو سکول کے بات روم میں ہوتی ہے تو کچھ لیکیاں پھر وہاں آتی ہیں اور یوشیدہ اور یانو کے بارے میں وہی باتیں شروع کر دیتی ہیں یہ سن کے سواکو باہر آتی ہے اور ان میں بحث ہو جاتی ہے وہ لے کے سواکو کو دھکا دیتی ہیں وہ نیچے گر جاتی ہے یانو اور یوشیدہ بھی وہاں آ جاتی ہیں اور سواکو کو اٹھاتی ہیں اور جب انہیں پتہ جلتا ہے کہ سواکو ان کی خاتے لڑی ہے تو وہ دینوں پکی والی فرنس بن جاتی ہیں سواکو پلانس کو پانی دے رہے ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں گرومی نامی لڑکی آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے تم نے نوٹس بنائے ہیں میں وہ لینا چاہتی ہوں کہ تب ہی وہاں ہی آیا آتا ہے تو اس کے سامنے گرومی ساہر کرتی ہے کہ وہ سواکو کی فرنڈ ہے سکول میں سپورٹس رہ ہوتا ہے اور گرومی سواکو کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے تم سے ایک مدد چاہیے میں ہی آیا کو پیار کرتی ہوں اور اسے دیت کرنا چاہتی ہوں مگر مجھ میں کانفیڈنس نہیں ہے کہ اسے کہہ سکوں اسے تو مجھے دیت کا کہہ دو لیکن سواکو کہتی ہے کہ وہ میری لیے سپیشل ہے وہ لوگ گراؤن میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ تب ہی ایک بہت سواکو کو ہیٹ کرنے لگتی ہے مگر ان کا کلاس فیلو رائو اسے بچا لیتا ہے گرومی کہتے کہ تمہیں رائو کو تھانکس بولنے چاہیے سواکو رائو کو تھانکس بولنے کے لیے ایک جگہ ملتی ہے اور جب گرومی ہی آیا کو بتاتی ہے کہ سواکو رائو کے ساتھ ٹائم گزار رہی ہے اور اسے پسند کرتی ہے ہی آیا جب یہ سنتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے اور سواکو کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے لے جاتا ہے ہی آیا اسے پوچھتا ہے کہ تم رائو کو پسند کرتی ہو جس پہ سواکو کہتی ہے کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں یہ سن کے اسے سگون آ جاتا ہے مگر گرومی نے آگ لگانے میں کوئی کسے نہیں چھوڑی تھی گرومی ہی آیا سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ سے پسند کرتی ہوں مگر ہی آیا کہتا ہے کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں جس پہ کرومی سمجھتی ہے کہ وہ سواکو کو پسند کرتا ہے یوشیدہ سواکو کرائیو کی برطرے گفت خریدنے میں ہیلپ کے لئے گہتی ہے وہ لوگ تین شاپس پر جاتی ہیں جس میں سے ایک ہی آیا کے ڈاٹ کی شاپ بھی تھی وہ سپورٹس کے سامان کی شاپ تھی وہ ہی آیا کے ڈاٹ سے ایک پیک گفت کے لئے لیتی ہیں ونٹر ویکیشن شروع ہونے والی ہوتی ہے کہ سب ہی فرنس سواکو کر کرسپس پارٹی پر آنے کا انویٹیشن دیتے ہیں مگر سواکو انکار کر دیتی ہے کیونکہ ان کے ڈاٹ نے گھر کرسپس سیلیبریٹ کرنے کا پلان بنایا ہوا تھا کرسپس آتی ہے اور سب پارٹی انجوائی کرتے ہیں جبکہ سواکو گھر ہوتی ہے اسے یوشیدہ کا فون آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے تمہارے لئے گفت ہے یہ کہہ کہ وہ فون ہی آیا کو پکڑا دیتی ہے سواکو اسے بات کرتی ہے کہ سواکو کی موم فون پکڑ کر سواکو کر فرنس کو ہیپی کرسمس کہتی ہیں اور انہیں انجوائی کرنے کا کہتی ہیں تو ہی آیا کہتا ہے کہ اگر سواکو ساتھ ہوتی تو ہم اور زیادہ انجوائی کرتے ہیں یہ سن کے وہ سواکو کو جانے کی اجازت دے دیتی ہیں اور وہ سب کے ساتھ پارٹی میں شامل ہوتی ہے جہاں وہ خوب انجوائی کرتے ہیں سین ویلنٹائن ڈے پر شفٹ ہوتا ہے سواکو سب کے لئے چوکلٹ لے کر آتی ہے سواکو ہی آیا کو چوکلٹ دینے کے لئے اٹھتی ہے کہ کچھ اور لگیاں ہی آیا کو چوکلٹ دینے آ جاتی ہے اور سواکو وہیں رک جاتی ہے پھر کچھ دیر بعد وہ ہی آیا کو کلاس سے باہر چوکلٹ دینے جاتی ہے مگر وہاں کو رومی آتی ہے اور ہی آیا کو ایک گفت دیتی ہے اور پھر سے سواکو ہی آیا کو چوکلٹ نہیں دے پاتی سکول میں نیو سیمیسٹر سٹارٹ ہوتا ہے اور ان کی کلاس میں نیا لڑکا کینٹو آتا ہے اور وہ سواکو کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹ جاتا ہے کچھ دن سواکو اور کینٹو زیادہ تر اکٹر ٹائم گزارنے لگتے ہیں جبکہ ہی آیا سواکو کا وائٹ کرنے لگتا ہے ہی آیا سواکو کو سکول کی جھت پر لے جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں تمہیں لائک کرتا ہوں کیا تم بھی مجھے لائک کرتی ہو جس پہ سواکو ہاں کہتی ہے ہی آیا کہتا ہے کہ میری اور تمہاری لائک کرنے میں بہت فرق ہے میں تمہیں بیار کرتا ہوں جبکہ تم مجھے صرف لائک کرتی ہو ہی آیا وہاں سے چلا جاتا ہے اور سواکو رونے لگ جاتی ہے سین شفٹ ہوتا ہے سکول فیسٹیبل پر جس میں ہر کسی نے مختلف سٹالز لگائے ہوئے تھے سواکو بلیک ماجیک کا سٹال لگاتی ہے اور سٹوڈنس کی لائف کے بارے میں پریڈکشنز کرتی ہے فیسٹیبل کے ختم ہونے کے بعد سواکو یوشیدہ اور یانو گھر واپس جان رہی ہوتی ہیں کہ سواکو اسی جاریٹری کے پاس رکھتی ہے اور ہی آیا کے ساتھ اپنی ملاقات یاد کرتی ہے سواکو یوشیدہ اور یانو کو گھر جانے کا کہہ کر ہی آیا سے ملنے سکول کی طرف بھاگ دی ہے ہی آیا کلاس میں ہی ہوتا ہے اور کلاس سے جانے لگتا ہے کہ تب ہی سواکو دروازے پر آتی ہے اور کہتی ہے کہ جب میں تمہیں پہلی مرتبہ ملی تم خوش ہوئے اور مجھے تھانکس کہا اس بات نے مجھے بہت خوش کیا تم نے میری دنیا بدل دی سواکو اس سے سب کے لئے تھانکس کہتی ہے اور روتے ہو اسے کہتی ہے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں ہی آیا سارا دروازہ اوپن کر کے سواکو کو کلاس کے اندر کھینز لیتا ہے اور آئی لاب یو کہتا ہے وہ دونوں حق کر لیتے ہیں سارے سکول کو پیدا چل جاتا ہے کہ اب سواکو ہی آیا کے ساتھ ڈیٹ کر رہی ہے کینٹو یانو کے ساتھ فلٹ کرتا ہے اور وہ دونوں سکول سے گھر جاتے ہیں دوسری طرف یہ حشیدہ اور رائو بھی ایک ساتھ گھر جا رہے ہوتے ہیں اگلے دن سواکو اور ہی آیا بازار میں جا رہے ہوتے ہیں کہ وہاں دونوں کو سواکو کے ماتا پیدا دیکھ لیتے ہیں سواکو کے ڈیٹ پوچھتے ہیں کیا تم سواکو کے بوائفرنڈ ہو جس پہ ہی آیا کہتا ہے کہ میں اس کا کلاسمنٹ ہوں اور بتاتا ہے کہ ہم ڈیٹ کر رہے ہیں سواکو کی مام خوش ہوتی ہیں ڈیٹ کہتے ہیں لگتا ہے کہ سواکو آج کل اسی لئے خوش رہتی ہے وہ ہی آیا کے کندے پر ہاتھ رکھے کہتے ہیں کہ اس کی کیر کرنا اور اپنی لیمس گروس مت کرنا اور وہاں سے چلے جاتے ہیں سواکو اور ہی آیا سکول لائبریری میں فنسٹیبل کی فوٹوز دیکھ رہے تھے کہ وہاں ان کے بھی شمنٹک سین بنتا ہے اور وہ دونوں کس کرنے ہی لگتے ہیں کہ وہاں یانو آ جاتی ہے یانو نے دیکھ کر پوائنٹ چلی جاتی ہے اور پھر وہ دونوں بھی گھر چلے جاتے ہیں ایک لئے کی یوشیدہ کو ملتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس نے رائے کو پروپوس کیا ہے مگر اس نے مجھے ٹھکرا دیا میں نے اسے پوچھا کیا وہ کسی کو پسند کرتا ہے اور اس نے ہاں کہا مجھے لگتا ہے وہ تم ہو یوشیدہ کہتی ہے کہ اگر وہ میں ہوں تو کیا مسئلہ ہے جس پہ وہ لڑکی کہتی ہے کہ اگر تم اسے پسند نہیں کرتی تو اسے دور رہو یوشیدہ کہتی ہے کہ یہ تمہارا مسئلہ نہیں اور یہ کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہے یوشیدہ رائے اسے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ کسی لیکی نے تمہیں پروپوس کیا ہے یوشیدہ کہتی ہے کہ تم نے اسے ٹھکرا دیا ہے اور اس نے پورے سکول میں یہ بات پھیلائی ہوئی ہے کہ رائے کسی اور کو پسند کرتا ہے رائے کہتا ہے کیا تم جانا چاہتی ہو وہ کون ہے لیکن یوشیدہ کہتی ہے کہ نہیں اور وہاں سے چلی جاتی ہے رائے اگلے دن یوشیدہ کو ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ بات مجھے خوشی دیتی ہے اگر تم جاننا چاہتی کہ میں کس سے پیار کرتا ہوں رائے کہتا ہے کہ وہ صرف تم ہو جس سے میں پیار کرتا ہوں سب سکول جاتے ہیں اور کلاس میں ٹی ٹرپین کرسمنس ویکیشن آ پارٹی کا اعلان کرتے ہیں ہی آیا جا رہا ہوتا ہے کہ سواکو سے سائیڈ میں بلا کر پوچھتی ہے کیا تمہیں کوئی مسئلہ ہے جس پہ ہی آیا انکار کرتا ہے اور چلا جاتا ہے سواکو سوچتی ہے کہ یہ میں ہی ہوں جو اس کے لئے مسئلہ ہوں جس کی وجہ سے وہ مجھ سے دور رہتا ہے ایک لڑکہ یانو کے پاس آتا ہے اور اسے پروپوز کرتا ہے مگر یانو سے انکار کر دیتی ہے پھر سین کرسمنس پارٹی پر شفٹ ہوتا ہے ایک لڑکہ سب کے گفت ایکچینج کرنے کے لئے اکٹھے کرتا ہے جب وہ یوشیدہ کے گفت پکرتا ہے تو وہ اسے ڈان دیتی ہے میں وہاں سے چلی جاتی ہے رائے اس کے پیچھے جاتا ہے تو یوشیدہ اسے وہ گفت دیتی ہے اور سائٹ پر ہو کر پیٹ جاتی ہے پھر رائے بھی اسے گفت دیتا ہے اور ایسے ان کا لاب افیر شروع ہو جاتا ہے یوشیدہ وہاں سے پارٹی میں واپس جانے لگتی ہے مگر رائے اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں اور باتیں کرنی چاہیے پارٹی اینڈ ہوتی ہے تو سوا کو اور ہی آیا ساتھ جا رہے ہوتے ہیں سوا کو ہی آیا کو پیچھے روک دیا کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے تمہیں میری وجہ سے مسئلہ ہے اس لئے تو مجھ سے دور رہتے ہو کیا تمہارا پیار میرے لئے ختم ہو رہا ہے یا تو مجھے اب مزید پسند نہیں کرتے جس پہ ہی آیا سوا کو پکر کر کیس کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور وہ ایک دوسرے کو ہگ کرتے ہیں یوشیدہ یانو اور سوا کو رائے کے داد کے رسٹون میں بیٹھے نورلز کھا رہے تھے ان کا تیچر جو کہ رائے کا بھائی بھی تھا سوا کو کہتا ہے کہ کل کریئر کانسلنگ کی میٹنگ سے پہلے سوچ کے آنا کہ تم نے سکول کی پرہائی کے بعد آگے کیا کرنا ہے اگلے دن کریئر کانسلنگ شروع ہوتی ہے اور سوا کو بتاتی ہے کہ وہ جوب کرنا چاہتی ہے لیکن اس کا تیچر کہتا ہے کہ تمہیں کچھ بڑا سوچنا چاہئے اس کے بعد یانو کی باری تھی اور وہ تیچر کو بتاتی ہے کہ میں کالج میں جانا چاہتی ہوں لیکن کیونکہ اس کی گریٹس کم تھے اس نے تیچر سے مزید محنت کے لئے کہتا ہے یوشیدہ رائے کے رسٹون میں پار ٹائم جوب ساتھ کرتی ہے سوا کو سوچتی ہے کہ ہیائے نے ایک بار کہا تھا کہ اسے تیچر کرنا سوٹ کرتی ہے اگلے دن ہیائے اپنے رائے کے ساتھ کرر کامسنگ کے لئے تیچر سے ملتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں اپنے رائے کی شاپ پالا کام کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ سن کے اس کے رائے اسے تھپر مارتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہیائے آگے پڑھائی کرے سوا کو بھی یہ بات سن لیتی ہے جب ہیائے باہر آتا ہے تو سوا کو اسے پوچھتی ہے کہ تمہاری رائے نے تھپر کیوں مارا جس پہ ہیائے کہتا ہے کہ میں اپنے دار کا بزنس سنبھالنا چاہتا تھا لیکن وہ مجھے مزید پڑھانا چاہتے ہیں ہیائے سوا کو اسے پوچھتا ہے کہ تم کیا کرنا چاہتی ہو جس پہ سوا کو کہتے کہ میں تیچر بنوں گی یا شیدار رائے کے دار کو کہتے کہ میں اپنے رسٹرانٹ میں فل ٹائم جوب کرنا چاہتی ہوں اور وہ خوشی خوشی اس جوب پر رکھ لیتے ہیں ہیائے تیچر سے پوچھتا ہے کہ کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ میں اپنی پرہائی بھی جاری رکھوں اور اپنے دار کا بزنس بھی سنبھال لوں تیچر اسے سپورٹ سائنس پڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں سوا کو تیچر سے ملتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ وہ ٹیچرنگ کرنا چاہتی ہے جس پہ تیچر اسے کنی ویسٹی ریکمینڈ کرتے ہیں سوا کو اور ہیائے ایک دلاب کے پاس پیٹھے ہوتے ہیں سوا کو ہیائے کو برث رے وش کرتی ہے اور اسے گفت دیتی ہے وہاں سوا کو اسے ایک لیٹر بھی دیتی ہے ہیائے لیٹر پڑھنے لگتا ہے تو سوا کو کہتی ہے کہ جب میں تمہارے پاس نہیں ہوں گی تب پڑھنا مگر ہیائے اس کے فیس دوسری طرف کہہ کے لیٹر پڑھتا ہے لیٹر پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہیائے ہاپی برث رے میں تمہارے ساتھ کچھ اور دن گزارنا چاہتی ہوں اب تم اٹھارہ سال کے ہو گئے ہو میں یہ دعا کرتی ہوں یانو اور کینٹو گھر جا رہے ہوتے ہیں یانو کینٹو کو بتاتی ہے کہ میں ہمیشہ چاہتی تھی کہ جو بھی کالج مجھے ریکمیند کیا جائے میں وہاں چلی جاؤں مگر میں اب ٹوکیو یونیورسٹی جانا چاہتی ہوں کینٹو یہ سن کر ہٹ ہوتا ہے کہ یانو اب اس سے دور ہو جائے گی کچھ دی بعد وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی تمہارے ساتھ ٹوکیو چلتا ہوں مگر یانو سے کہتے ہیں کہ تم یہی رہ کے اپنے خواب کو پورا کرو پھر ایک دن کینٹو یانو سے سکول ہال میں ملتا ہے اور وہ دونوں بریک اپ کر لیتے ہیں کیونکہ یانو سے کہتی ہے کہ میں تم سے پیار نہیں کر سکتی یانو تیچر میسر پین کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں نے ٹوکیو یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے جس پہ پین کہتا ہے کہ تمہیں اس کے لئے سخت محنت کرنی ہوگی یوشیدہ رائے اسے ملتی ہے رائے شاپ کی کہہ کرنے پر یوشیدہ کو تھانکس کہتا ہے یوشیدہ رائے کو کہتے ہیں کہ تم کالش نہ جاؤ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی اور وہاں سے جانے لگتی ہے رائے اسے روک کر پوچھتا ہے کیا تم مجھے پسند کرتی ہو جس پہ یوشیدہ کہتی ہے کہ ہاں میں تمہیں پسند کرتی ہوں رائے کا بیسپال مچ ہوتا ہے یوشیدہ مچ دیکھنے نہیں جاتی یوشیدہ اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے رائے کے ساتھ گزرے دنوں کو یاد کرتی ہے پھر وہ دعا کرتی ہے کہ رائے مچ جیت جائے کیونکہ آج تک اس نے بہت محنت کی ہے رائے کا مچ ختم ہو جاتا ہے یوشیدہ رائے کو ملتی ہے اور کہتے کہ تم کالش داخلہ لے لو میں تمہارا انتظار کروں گی رائے سے کس کر لیتا ہے اور وہ دونوں خوش نظر آتے ہیں سواکو اور یانو یوشیدہ سے ملنے ہی جاتے ہیں جہاں تینوں مل کے بہت خوش تھی اور ایک دوسرے کا حال آبات پوچھتی ہے یوشیدہ بتاتی ہے کہ رائے و باسکٹ بول کی پریکٹس کے لئے کالش چلا گیا ہے لیکن میں چار سال اس کا انتظار کروں گی پھر ہم شادی کر رہے ہیں سین ہی آیا کی مام پر شبر ہوتا ہے جن کی طبیت خراب ہو جاتی ہے سواکو ہی آیا کو کال کرتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے لئے کھانا پکا رہا ہوں کیونکہ میری مام ہاسپٹل میں ہے یہ سن کے سواکو ان سب کے لئے کھانا بنا کے لاتی ہے جہاں ہی آیا کے رائے ہی آیا کو بولتے ہیں کہ تم ہو ہی نکم میں تمہاری وجہ سے بیچاری سواکو کو کھانا بنا کے لانا پڑا پھر وہ سب لوگ کھانا کھاتی ہیں ہی آیا کا بھائی سواکو کو تھانکس بولتا ہے انگلے دن سواکو ہی آیا کے ساتھ اس کی مام کو ملنے ہاسپٹل جاتی ہے اور ان کے لئے پھول لے کے جاتی ہے جسے دیکھ کے وہ بہت خوش ہوتی ہیں ہی آیا کی مام ہی آیا کو بتاتی ہیں کہ تمہاری رائے تمہیں بہت سخت لگتے ہیں لیکن وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں وہ بچپن سے تمہاری ہر بات کو نوٹس کرتے تھے لیکن اوپر سے سخت لگتے تھے ہی آیا کی مام کہتی ہیں کہ تم گھر جا کے ان کا ڈرور دیکھنا جب ہی آیا وہ ڈرور دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ آج تک جتنے کام اس نے کیے اس کے رائے نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں ہی آیا اپنے داد کو ملتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ سپورس ٹرینب بننا چاہتا ہے کیونکہ اس کے ٹیچر بن نے بتایا ہے کہ تمہاری داد تمہاری اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں ہی آیا کے داد مان جاتے ہیں اور ہی آیا سواکو کو کل کر کے بتاتا ہے کہ داد میری سپورس ٹرینب بننا چاہتے ہیں ہی آیا اور سواکو ملتے ہیں جہاں سواکو کہتی ہے کہ میں ٹیچر بننا چاہتی ہوں اور اس کے لئے مجھے different college جانا ہوگا جس پہ ہیارہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہم دور رہ کے بھی ساتھی رہیں گے پھر وہ لوگ ہک کرتے ہیں ادھر یانو تیجر پن کو بہت لائک کرنے لگی تھی یوشیدار سواگوں کا اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ اسے پوچھتے ہیں کہ کیا تم پن کو پیار کرتی ہو یہ سن کے یانو رونے لگتی ہے کیونکہ وہ ان سے بہت پیار کرتی تھی اگلے دن یانو کا ٹوکیو انیوریسٹی کا ریسلٹ آتا ہے اور وہ باز ہو جاتی ہے یانو پن کو جا کے بتاتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے یانو کہتے ہیں کہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں لیکن پن اسے یہ کہہ کے ڈال دیتا ہے کہ تم مجھ سے دس سال چھوٹی ہو ادھر ہی آیا کا ریسلٹ بھی آ جاتا ہے اور وہ بھی کالج ٹیسٹ میں پاس ہو جاتا ہے اس کے دارے سے کہتے ہیں کہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب سے تمہیں اپنی زندگی خود ہی گزارنے ہوگی اس سے زیادہ محنت کرنا سکول کا گراجویشن ڈے آتا ہے اور ٹی جپن سب کو گوڈ بائی ورش کرتا ہے یہ سب لوگ واپس جانے لگتے ہیں راستے میں گرومی سوا کو یانو اور یوشیدہ سے ملتی ہے اور پہلے سال میں ان کے خلاف کی کئی حرکتوں پر سوئی کرتی ہے سوا کو سے فرین بنا لیتی ہے سین شفر ہوتا ہے یونیورسٹی پر جہاں سوا کو گرومی ایک یونیورسٹی میں داکھلا لینے کے لئے آئی ہوتی ہیں وہ دونوں ریزل چیک کرتی ہیں اور دونوں ہی پاس ہو جاتی ہیں یہ دیکھ کے دونوں بہت خوش ہوتی ہیں ہی آیا بیودر آتا ہے اور سوا کو کنگراجلیشنز کہتا ہے سین ریل ویسٹیشن پر شفٹ ہوتا ہے جہاں یانو ٹرین کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے وہ ٹوکیو جانے لگی ہوتی ہے اور اپنی فرینس کو نئی بتاتی لیکن انہیں کسی طرح پتہ چلی جاتا ہے سوا کو یوشیدہ وہاں آتی ہیں اور اسے سی آف کرتی ہیں سوا کو ہی آیا کا فون آتا ہے اسے اپنے نیو ہسٹل بلاتا ہے تاکہ وہ وہاں کی سیٹنگ کے وانے میں ہیلپ کروا سکے سوا کو وہاں آ جاتی ہے اور وہ دونوں ملکے سیٹنگ کرتے ہیں اور اکٹھے کھانا کھاتے ہیں ہی آیا سوا کو آئیس بند کرنے کو کہتا ہے اور پھر اسے رنگ پہناتا ہے سوا کو اپنی یونیورسٹی جانے کے لئے نکلتی ہے اور اپنے مام ڈار کو گوڈ بائی کہتی ہے وہ سٹیشن پہ ہی آیا کا ویٹ کرتی ہے ادھر ہی آیا اپنی بائی سائیکل پہ جلدی سے سٹیشن کے لئے نکلتا ہے راستے میں وہ اپنے گھر کی ڈیوب لیکی جابی بنواتا ہے اس کا موبائل گھر رہ گیا تھا اس سے سوا کو کے مسجز اسے نہیں مل رہے تھے جو اسے بار بار جلدی آنے کا کہہ رہی تھی ٹرین آ جاتی ہے ادھر ہی آیا بھی سٹیشن پہن جاتا ہے وہ سوا کو اسے ملتا ہے اور اسے ایک لیٹر اور اپنے گھر کی جابی دیتا ہے ہی آیا سوا کو کو آئی لاب یو بولتا ہے سوا کو بھی ٹرین میں انٹر ہو کے اسے آئی لاب یو بولتی ہے ٹرین میں بیٹھ کے سوا کو ریڈ کرتی ہے جس میں ہی آیا نے اپنے پیار کا اظہار کیا تھا کچھ منس بات کا سین دکھایا جاتا ہے جس میں ہی آیا چیری ٹری کے پاس کھڑا ہوتا ہے تب ہی وہاں سوا کو آتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاں ڈال کے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں یہاں یہ ڈراما اینڈ ہو جاتا ہے اسی طرح کی اور پیاری پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں ہمارے چینل کے ساتھ اور کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس ڈرامے کی دیکھنا چاہتے ہیں تھانکیو فر ووچنگ